اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندو دھرم پر کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے اور اس طرح ہم ان پر ڈائریکٹ بات نہ کرتے اگر انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اسلام کی خلاف اپنی زبانیں نہ کھول لکھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں نے میسج کیے یا نیچے کومنٹ کیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان میں سے زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ رد عمل ہے اس کا جو وہ کر رہے ہیں آپ اس کو تو نہیں دیکھ رہے جو وہ کر رہے ہیں البتہ آپ کو یہ ضرور نظر آ رہا ہے پہلے آپ ان سے کہیں کہ اپنی دکانیں زبانیں بند کر دیں ہمیں اور کیا کام ہمیں کوئی اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے ہم نے کوئی یہی بات تھوڑی کرنی ہے بہت کام ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے یہ تو ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ آئینہ دیکھ لو اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ تو خیر بہرحال آج بات کرتے ہیں ان کے ہاں چاند کو شش لقش کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کرے کا جرم پانی سے ہے اس لیے اس میں زمین کی تصویر جھلکتی ہے ان کے پاس جو قانیاں ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہتے ہیں جی زمین میں پہاڑ ہیں درخت ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں ان سے خرگوش کی شکل بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چاند کی منزلوں میں پرجابت کی بیٹیاں ہیں اور چاند نے ان کے ساتھ بیعہ کیا ہوا ہے یعنی چاند بھی شادی شدہ ہے اس لیے بچارہ شاید اس لیے پریشان ہے مہینے میں دو تین دفعہ پورا نظر آتا ہے آگے بھی سناتا ہوں اور کیا انہوں نے آگے قانیاں بنائی ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کہ پھر ان میں سے روحینی کے ساتھ اس کو بڑا پیار ہے بڑا عشق ہو گیا ہے اور وہ اس کو دوسری تمام بہنوں پر جو اس کی بیویاں تھی ترجیح دینے لگا اس کی بہنوں نے مارے غیرت کے اپنے باپ سے چاند کی شکایت کر دی اب پرجابت نے بڑی کوشش کی کہ ان کے درمیان صلاح ہو جائے اس نے انہیں واضح و نصیحت بھی کی لیکن سب بیکار اس وقت پرجابت نے چاند پر لانت بھیجی جس سے اس کے چہرے پر برس کے داخ ظاہر ہوئے یہ جو آپ کو کریٹرز نظر آتے ہیں چاند میں انہوں نے کہا کہ یہ بدعا پڑی لانت پڑی تو اس کے اوپر یہ داخ پیدا ہو گئے سنے آگے آگے کانیا سناتا ہوں آپ کو ان کی بڑی بات کرتے ہیں نا سائنسس کی اس کی باتیں کرتے ہیں آج کل ان کے اندر کیا حال ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو چاند کے چہرے پر برس کے داخ ظاہر ہوئے اس سے چاند کو بڑی شربندگی ہوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے پرجابت کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس نے کہا بھئی میری ایک ہی بات ہوتی ہے میں اس سے رجون نہیں کرتا لیکن میں تیری رسوائی کو آدھے مہینے ڈھاپ دیا کروں گا چاند نے کہا میرے سابقہ گناہ کا اثر کس طرح مہب ہوگا اس نے کہا اس کی صورت یہ ہے کہ تم اپنے سامنے مہادیف کے لنگ استغفراللہ لنگ پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے آپ جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں انہیں تو انڈیا میں رہتے ہیں پتا ہے ہمارے ہاں جو پاکستان وغیرہ میں لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں کے ہاں یہ لنگ کیا ہوتا ہے یہ مرد کا جو ہے نا یہ عضو تناسل جو ہوتا ہے پرائیوٹ پارٹ تو مہادیف کے لنگ کی پوجہ کرو استغفراللہ تو اب یہ ہے چاند سے کہنے لگا کہ تم اپنے سامنے مہادیف کے لنگ کی صورت نصب کرو اور اس کی پوجہ پارٹ کیا کرو پس چاند نے ایسا ہی کیا اور یہ سومنات میں ایک پتھر کی صورت میں موجود تھا اچھا سوم کے معنی بھی نا ان کے ہاں چاند کے ہوتے ہیں اور نات کے معنی صاحب کے ہوتے ہیں یعنی سومنات چاند صاحب اب سلطان محمود غزنبی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ تو آپ کو پتائی ہیں کہ سومنات کے مندر سے متعلق اس پر میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت مجھے نہیں ہے اس پر میں ایک آتھ دفعہ آپ سے کچھ باتیں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک دروازہ ہے وہ یہاں سے لے کے گیا تھا عجیب و غریب سی داستانے ہیں خیر بارال اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں مزید بات کرنے کی مجھے اس بارے میں ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے ہاں کیا تھا کہ یہ جو بت ہے نا مہادیف کا لنگ کا مجسمہ سومنات کے مندر میں جو نصب تھا اس پہ یہ مقدس دریا گنگا کا پانی بہا تھے اسی طرح کشمیر کے لالہ زاروں کے پھولوں کی ٹوکریاں اس پہ نچاور کرتے اور اس بت کے بارے میں ان کا یقیدہ تھا کہ وہ تمام دیرینہ بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے اور لا علاج امراض کو دور کرتا ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم وہ چیز جس کو چھپانے کا حکم ہے جو سطر میں داخل ہے جو حیاء ہے جو حیاء ہے اس کو عیا کر کے اس کی پوجہ کرتے ہیں استغفراللہ یعنی ایک بچہ چھوٹا سا اگر ان کے کسی مندر میں چلا جائے نا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ تو جوان ہو جاتا ہے جو چیزیں سامنے ننگی مورتیاں ہیں عدننگے بندے کھڑے ہیں ننگی عورتیں ہیں یہ لنگ پوجہ ہو رہے ہیں استغفراللہ یعنی کہ انسان کی شرم و حیاء کا تو ستیناس وہیں ہو جاتا ہے کہنے کو مندر ہے سمنات کے علاوہ ہندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً سندھ وغیرہ میں یہ مجسمہ مندروں میں پوجہ کے لیے بکسرت رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھے جاتے ہیں جب عقل چھین لی جاتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ پکار اٹھیں گے کاش ہم عقل رکھتے ابھی تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم بڑے بدھیمان بنے پھرتے ہیں اس وقت کے اٹھیں گے کہ کاش ہم عقل رکھتے لو کنا ناقل کاش مقل رکھتے کاش ان باتوں پر دہان دیتے تو آج اصحاب السعیر میں تو نہ ہوتے آج جہنم میں تو نہ پڑے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں